السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے ہم نے پچھے سبس میں نظم یومِ عزادی کا آغاز کیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے اس کے الفاظ معنی کیا تھے اور سرگمی نمبر ایک حل کیا تھا آج ہم اس سے آگے مزید حل کریں گے اس کے سوالات آئیے اپنے درست کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری نظم ہماری درستی کتاب ارمغانِ اردو سے لی گئی ہے اور اس نظم کا نام ہے یومِ عزادی اور آج ہماری سبق کا پچیسوہ دن ہے نظم کے آغاز سے ہم پہلے ہم نظم کے قسمیں پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم آج جو نظم پڑھ رہے ہیں وہ نظم کی کون سی قسم ہے مضمون اشار کی تعداد وزن اور کافیے کے لحاظ سے نظم کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں نمبر ایک مسحوی نمبر دو غزل نمبر تین قصیدہ نمبر چار قطع نمبر پانچ ربائی اور نمبر چھے مصددت جی ہاں آج ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں وہ نظم کی قسموں سے کون سی قسم ہے مصددت پہ مبنی ہے اب مصددت کسے کہتے ہیں مصددت نظم کی وہ سنسل ہے جس میں چھے مصروں کے کئی بند ہوتے ہیں ہر بند کے پہلے چار مصرے آفس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں آخر میں آخری دو مصرے بھی ہم کافیہ ہوتے ہیں مگر ان کا کافیہ پہلے چار مصروں سے مختلف ہوتا ہے ہر بند کے پہلے چار مصروں کا کافیہ دوسرے بندوں کے مصروں کے کافیہ سے مختلف ہوتا ہے اور اسی طرح بند کے آخری دو مصروں کا کافیہ بھی دوسرے بندوں کے کافیوں سے مختلف ہوتا ہے مصددس کے بندوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی مصددس کی تعریف کے بعد ہم اس نظم کے شاعر رحمان کیانی کا مقصد تعریف پڑھیں گے انتیس محرم الحرام عبد الرحمان کیانی دلہ لکھنو اتر پردیش میں پیدا ہوئے رحمان کیانی کے والد مولوی حافظ محمد عبدالحق تحریک خلافت کے سرغم کارکن اور تحریک پاکستان کے پرجوش حمایتی تھے رحمان کیانی کی شاعری پر جو اسلام اور پاکستانیت کی چھاپ ہے وہ انہی کی تربیت کا اثر معلوم ہوتی ہے رحمان کیانی کے عظیم شاعری کا مقصد بھی عظیم تھا ان کی شاعری کا مقصد امت مسلمہ کو اتحاد کی جانب راغب کرنا پاکستانیوں کے جوش و ولولے کو بڑھانا اور پاکستان کو اس کے دشمن سے آگاہ کرنا تھا رحمان کیانی کی شاعری میں ہر موقع پر پاکستانیوں کی آواز ملتی ہے یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اہد میں شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اب ہم تشریح لکھنے کا طریقہ پڑھیں گے سب سے پہلے ہے اشار یا بند یعنی آپ کو سب سے پہلے اشار یا بند لکھنا ہے نمبر دو پھر آپ اس کا حوالہ لکھیں گے پھر نمبر تین میں فرہنگ بنائیں گے یعنی اس بند میں موجود مشکل الفاظ اور اس کے معنی لکھیں گے نمبر چار آپ کو پھر اس کی تشریح کرنی ہے اور تشریح تفصیلی ہونی چاہیے اور اس طرح کریں گے کہ ہر مصری کی وضاحت کافی اچھی ہونی چاہیے اور واضح ہو اس کے بعد نمبر پانچ مماثر شیر لکھیں گے آپ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے بند کی طرف کہ شاید کیا کہتے ہیں پہلے بند میں یہ وہی دن ہیں یاروں کہ جس روز ہم سات قائد کے اپنے ملائے قدم سب پرچم پہ نظرے جمائے ہوئے اپنے تینے سے قرآن لگائے ہوئے مال و ذر چھوڑ کر بام و ذر چھوڑ کر خون میں دوبے ہوئے ہم سفر چھوڑ کر شہرِ اغیار سے مسکراتے ہوئے حمد پڑھتے ہوئے ناس گاتے ہوئے مثلے بعدِ بہاری چلے آئے تھے آمدِ فصلِ گل کی خبر لائے تھے اب سب سے پہلے حوالہ یہ بند ہماری درسی کتاب ارموغانِ اردو یہ نظم یومِ آزادی سے لی گئی ہے اور اس کے شائع ہیں رحمان کی آنی اب ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھیں گے مشکل الفاظ میں ہیں شہرِ اغیار یعنی دشمنوں کا شہر پھر ہے مثلے بعدِ بہاری یعنی بہار کی ہوا کی طرح پھر ہے آمدِ فصلِ گل یعنی بہار کے موسم کی آمد یا اس کی تمنہ قاہش اب شائع کیا کہتے ہیں تشریح کی طرف ہم آتے ہیں یہ وہ دن ہے دوستو جب ہم اپنے قائد کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اپنے سست پرچم اور آنکھوں میں آزاد وطن کا خواب لیے قرآن کو سینے سے لگائے اپنے مال و دولت گھر بار چھوڑ کر چلے آئے تھے اور خون میں اپنے چہنے والوں کو اور اپنے پیاروں کو چھوڑ آئے تھے شہرِ اغیار میں یعنی دشمنوں کے شہر میں لیکن مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس لیے کیونکہ ہم ایک آزاد وطن کی طرف جا رہے تھے اور ایسے ملک کی طرف جا رہے تھے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اسلامی قوانین کی پابندی کر سکیں عبادات کر سکیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اور آس اللہ علیہ وسلم کے ناس گاتے ہوئے اور بہار کی ہوت کی طرح موسمِ بہار کی خوشخبری لے کر آئے اس نظم اس بند میں شاہر تاریخ کے کچھ پہلوں کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ جب منزل کے مقاصد منزل کے مقاصد کا تائین ہو جائیں تو بس پھر اس کی طرف پیش قدمی کی جاتی ہے ہر خدشہ بھول کر ہر خوف پھولا کر قائد عظم کی قیادت میں یہ مسلمان اپنے مقصد کی حصول کے جانب روا دوا تھے جب سکھوں اور ہندووں نے مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہار توڑے ماں و بہنوں کے سروں سے ردا سروں کو بے ردا کر دیا گیا باپ بھائیوں کے سر تن سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھا دیئے کہیں گھر کے گھر جلا دیئے تو کہیں مسافروں سے بھری ٹرینوں کو آگ لگا دی الغرد مسلمانوں کو باز رکھنے کی ہر ممکن کوششیں کی گئی کہ وہ اپنے مطالبات سے دزوردار ہو جائیں لیکن برے صغیر کے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا اور ہندووں کی غلامی کرنا کسی صورت قبول نہ تھا وہ کسی طور اپنی مذہبی احکامات سے مو مورنے پر آمادہ نہ تھے قیام پاکستان کے وقت جو قربانیاں مہاجرین وطن نے صحیح وہ ناقابل بیان ناقابل پراموش ہیں قائد آزم رحمت اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جنہ جب مہاجرین کو اسٹیشن پر خوش آمدیت کہنے جاتے تو لاشوں سے بھری ٹرین ان کا خیر مقدم کرتی کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو مہاجرین وطن پر نہ دھایا گیا ہو اب مماثل شے بیان کرتی ہوں ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے بھری بہار میں اس طرح اپنا باہ جلا ملی نہیں اے ہمیں عرص پاک توفے میں جو لاکھو دیب بجے ہیں تو یہ چراغ جلا اب ہم اگلی بند کی طرف آتے ہیں شائع کہتے ہیں یہ وہ منزل ہے جس کے لئے عمر بھر کاروان کاروان رہ گزر رہ گزر ایک پوری صدی روز و شب مستقل اہلِ فکروں نظر اور اربابِ دل ہاتھ میں ہتکڑی پاؤں میں بیڑیاں آپ اپنے اٹھار ہوئے سولیاں ہر قدم ایک نیا زخم کھاتے ہوئے ہر نئے موڑ پر سر کٹاتے ہوئے تنگو تاریخ راہوں پر چلتے رہے فاصلے قربتوں میں بدلتے رہے سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھیں گے تنگو تاریخ تنگو تاریخ کے معنی ہے اندھیرے اور دشوار گزر راستے فاصلے قربتوں میں یعنی فاصلے ہمارے نزدیک ہوتے گئے اب شائع کیا کہہ رہے ہیں اس بند میں یہ وہ منزل ہے جس کے لئے لوگ کاروان بناتے گئے ہر کاروان بناتے گئے اور راہر منزل کو تیہ کر دے گئے ایک پوری صدی انہوں نے اس کے لئے انتق میند کی رات دن مستقل کوشش کرتے رہے اور اس کے لئے علماء کرام یعنی اہل فکر جو تھے ان میں علماء کرام دانشور اور عظیم رہنما اور ساتھ میں چاہنے والے ہمارے چاہنے والے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور جد و جہد کی ہاتھ میں انہیں ہتھکڑیاں بھی پہننی پڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بھی جس میں مولانا محمد علی جوہر کا نام اور ایسے ہی کئی رہنماوں کا نام سر فیرس ہے جنہیں کئی مرتبہ اس آزادی کے لئے اور حق کی آواز کو بلند کرنے کے لئے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہننی پڑی اور پاؤں میں بیڑیاں دلوانی پڑی اور کئی مرتبہ وہ جیل لی گئے اسی طرح کئی رہنماوں کو سولیوں پر چڑھایا گیا اور ہر قدم پر ایک نیا زخم ان کو کھانے کو ملا بہت ساری سا غلیف سہیں ہر نئے موڑ پر سر کھٹاتے گئے اور اندھیرے اور دشوار گزار راستوں سے گزرے اور یہ فاصلے انہی محنت کی وجہ سے اور انہی جدو جہد کی وجہ سے آخر کار قربتوں میں تبدیل ہوئے اور ہم نے ایک آزاد وطن حاصل کیا یہ ہمارے رہنماوں کی کوشش ہی ہے جسی وجہ سے آدم آزاد وطن میں ہیں مماثل شیر ہے وہ سرف و روش بیٹے ملت کے پاس با تھے ارض خدا پہ اپنی ماضی کی دازتات تھے اہداف میں عدد کے افکار و نو تھی شامل سیلے بلا کی زد میں دیوار و در کہا تھے جن کے لہوں نے لکھی تاریخ باپپن کی وہ مادر وطن کے پرازم نو جوان تھے اب ہم آتے ہیں سرگمی نمبر چار کی طرف مندرجہ زیل الفاظ کی مدد سے عبارت مکمل کیجئے آپ کے پاس یہ الفاظ موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو عبارت مکمل کرنی ہے جیسے ہے کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے اس کے افراد اور ڈیش میں باہی میں محبت افراد اور کس میں جی ہاں افراد اور قائد میں باہی میں محبت و تابون اور ڈیش ملا کر چلنا کیا ملا کر چلنا جی ہاں قدم قدم ملا کر چلنا ناگوزیر ہوتا ہے جس طرح پاکستان حاصل کرنے کے لیے لاکھوں مسلمان نے ڈیش کی قربانیاں دی ابھی ہم نے نظم اور تشریح میں بھی پڑھا کس چیز کی قربانی دی تھی مال و ذر کی قربانیاں دی اور ڈیش کو سینوں سے لگا کر کس چیز کو سینوں سے لگا کر جی ہاں قرآن کو سینوں سے لگا کر ڈیش کی حرمت پر کٹ مرنے کس چیز کی حرمت پر سبز پرچم کی حرمت پر کٹ مرنے کا دلوں میں شوق و جذبہ لے کر اپنے وطن سے نکلیں اسی طرح آپ کو باقی الفاظ استعمال کرتے ہوئے عبارت کو مکمل کرنا ہے اور کتاب ہی میں کیجئے گا سفائی کے ساتھ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف ہدایت ایک بیئے گئے مصددس کی تاریف مامسار سفائی سے کوپی میں لکھیں ہدایت دو بیئے گئے بند کا حوالہ مہاتشری سفائی سے کوپی میں لکھیں ہدایت تین صفحہ اکتالیس سرگرمی چار صفحہی سے کتاب ہی میں کریں امید کرتی ہوں کہ آج کا درست آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا یہی پر یہی پر اپنے سبق کا استثام کرتی ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ